آپ اپنے دیسیجن کو عظم صاحب ساتھ ہوا کیا ہے اور کتنی اس کی امیج ڈاؤن ہوئی ہے اس کے کام سے زیادہ لوگوں کو اس وقت اس چیز کا خیال ہے کہ اگر سلطان کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں تو ہماری کمپنی کی امیج خراب ہوگی جس کی وجہ سے سلطان کو ابھی تو کوئی نوکری دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا جسے ایک شخص نے نوکری دینے کی آفر کی اس کو سلطان نے مو پر ہی بیزت کر کے وہاں سے چلا گیا اب یہ چیز سلطان کو کافی زیادہ نقصان پہنچانے والی ہے کیونکہ یہ سلطان کا تقبر اور احساس بھرتری ہے جس کی وجہ سے اب مجھے لگتا ہے کہ سلطان کو کہیں اور نوکری ملنے والی ہے اور آہستہ آہستہ اس کو پیسوں کے لالے پڑنے والے ہیں لیکن وقتی طور پر وہ کافی مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہیں جو لوگوں نے بھی اندازہ لگایا تھا وہ تقریبا تقریبا غلط تھا مجھے اس چیز کا اندازہ تھا کہ سلطان ابھی اپنے آپ کو وقتی طور پر سنبھالے گا اور منٹلی بیلنسڈ رہنے کی کوشش کرے گا اور وہی وہ کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈراما سیرل شدت کے اپیسوڈ 51 کے ٹیزر میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ سلطان ابھی اسرہ اور اپنے طلاق والے معاملے میں ڈیلینگ ٹیکٹس کا سہارہ دیتے ہوئے کیس کو فلحال لٹکا رہا ہے لیکن اسرہ کے جانب سے جو وکیل کی گئی ہے وہ بھی کافی تیز ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ لمبی تاریخیں وہ لینے دے گی اس لیے ایک دو تاریخوں کے اوپر یہ جو طلاق والے معاملہ ہے اس پر بھی اس کا کوئی فیصلہ سامنے آ جائے گا اس لیے یہ ڈیلینگ ٹیکٹس تو سلطان کے کام نہیں آنے والے اس کے ساتھ ساتھ جو اس نے سائبر کرائم سیل میں ایک مقدمہ دائر کیا تھا میں نے پہلے ہی اس حوالے سے ویڈیو بنا کر بتایا تھا کہ اس میں کوئی ریزلٹ نہیں نکلنے والا سلطان کی طرف سے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ سلطان نے ڈیپ فیک کا جو الزام لگایا ہے سائبر کرائم والے سب سے پہلے یہی چیز چیک کریں گے کہ کیا یہ ویڈیو اصلی ہے یا نکلی ہے اور سائبر کرائم والوں نے فیلحال اس ویڈیو کو اصلی کہہ کر اس معاملے کو رد کر دیا مطلب کہ جو اس کی اپلیکیشن تھی وہ خارج کر دی گئی ہے بہرحال جی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نیکسٹ اپیسوڈ کے ٹیزر میں اہم چیز دکھائی گئی ہے پریزے نے سلطان کو کال کی ہے اور ساری اصلیت بتا دی ہے جو اس نے سلطان کے ساتھ کیا تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ نوفیل کے کہنے پر اس نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ اب سلطان مزید کوئی غلطی کرے ظاہر سی بات ہے کہ سلطان تھوڑا سا دماغی توازن کھونے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دے یہ بات سامنے آنے کے بعد جس کی وجہ سے مزید وہ یا تو پاگل یا تو سائکو ثابت ہونا شروع ہو جائے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے سلطان اب حرکتیں کر رہا ہے اور آگے آنے والے وقت میں جو اس کو غصہ دلائے گیا پریزے کی جانب سے ہو سکتا ہے کہ ایک اور وہ کوئی ایسی بڑی غلطی کر دے جس کی وجہ سے نوفیل کے دوسرے جال میں بھی وہ پھس جائے اور اپنے لیے کوئی بڑا نقصان کھڑا کر لے اور ظاہر سی بات ہے کہ اب سلطان کا جو ٹائم آ چکا ہے وہ زوال کا وقت ہے اور اب اس زوال کے وقت میں سلطان کے ساتھ ایک کے بعد ایک غلط چیزیں اور ایسی چیزیں ہونی ہیں جو کہ اس کو دن بدن نقصان میں ڈالیں گی اور آہستہ آہستہ ختم گھونے کی طرف لے کر جائیں گی اور اب سلطان کے ساتھ وہی ساری چیزیں ہوتی جا رہی ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں یا ایک دو اپیسوڈ کے اندر ہو سکتا ہے کہ سلطان اپنا بدلہ لینے کے لیے پریزے کے ساتھ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرے جس کی وجہ سے وہ مشدید مشکل میں پھس جائے اب اگر بات کیجئے اس ڈراما کی کہ کب یہ ختم ہونے والا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا اینڈ تو نزدیک ہے لیکن سچی بات ہے کہ اتنا مزے کا ڈراما تھا مجھے ابھی تھوڑی سی پریشانی بھی ہو رہی ہے میں تھوڑا سا سیڈ محسوس کر رہا تھا کہ اس ڈراما کی جگہ کون سا ڈراما لے گا اس وجہ سے کیونکہ اس ڈراما نے اس ٹائم سلوٹ کے اندر باقی سب ڈراموں کو اپنے سے کم ثابت کیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا کوئی ڈراما اس کی جگہ لے پائے گا یا نہیں فیلحال تو اس کے کچھ اپیسوڈز باقی ہیں اس لئے ان کو انجوائے کرتے ہیں آپ اس ڈراما کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمیٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ایسی مزید ویڈیو اس کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل کے ایکن پر کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ